ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ حُسْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ شَرَعْفِ بَيَانِ جَوَازِهِ مُنَاسِبَتًا مُتِّرَادًا فَقَالَ وَحَلْ تَشْبُتُ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ اِذَا عَتَا بِهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ اللَّهِ ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ حُسْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ پھر جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے مامور بیہی کے حسن کے بیان سے شرعہ فی بیانی جوازی ہی تو پھر مامور بیہی کے جواز کے بیان میں شروع ہوئے مناسبتوں وطرادن مناسبت کی وجہ سے وطرادن اور جامعیت مناسبت کی وجہ سے اور جامعیت کے لیے بھئی بھئی ابھی تک عمر کی بحث چل رہی ہے اور عمر کے بارے میں مصنف نے آپ کو بتلایا کہ جب شریعت کے طرف سے کسی چیز کا حکم آ جائے تو معلوم ہوا اس کے اندر خسن ہوگا اور لمبی بحث اس پر گزر گئی آپ اس کے ساتھ ایک دو چھوٹی بحثیں ذکر کرنے لگے ہیں عمر کے ساتھ ان کسیوں کے مناسبت ہے اس لئے ان کو ذکر کیا اور نہیں اس لئے ذکر کیا تاکہ بحث جامع ہو جائے کیا ہو جائے جامع ہو جائے ہر چیز اس کے اندر جو اس کے مطابق ہے وہ اس میں آ جائے بھئی تو یہ معنی ہے شرافی بیانی جوازی ہی مناسبتوں و ترادن شروع ہوئے مامور بیہی کے جواز کے بیان میں مناسبت کی وجہ سے و ترادن اور جامعیت کی وجہ سے تاکہ بحث کیا ہو جائے جامع ہو جائے بھئی بھئی یہاں سے بحث کرنے لگے ہیں کہ جب کوئی شخص مامور بیہی کو ادا کر دے یعنی جس چیز کا اسے شریعت نے حکم دیا ہے اسے ادا کر دے تو کیا ہم جواز کا حکم اس پر لگا سکتے ہیں یا جواز کا حکم نہیں لگا سکتے یہ جواز کا معنی ہے جائز ہونا یعنی درست ہونا کیا ہونا شریعت نے حکم دیا مثلا زہر کی نماز پڑھو اس نے زہر کی نماز پڑھ لی تمام چیزوں کی ریایت رکھتے ہوئے غضو بھی کیا پاکی حاصل کی نماز کی اور شرائط کا لحاظ رکھا قبلہ رخ بھی ہے کپڑے بھی پاک ہیں بدن بھی پاک ہے وغیرہ تو کیا اس طریقے پر جب وہ معمور بیہی کو ادا کر لے تو کیا ہم اس پر جواز کا حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ معمور بیہی جائز ہوا یعنی درست ہو گیا یعنی درست ہو گیا اب اس جواز کے دو معنی ہیں بھئی درست ہونے کا معنی یہ کہ اس کے ذمہ سے قضا ساقت ہو گئی جب یہ نماز درست ہو گئی تو اس کے ذمہ سے کیا ہو گئی قضا ساقت ہو گئی ایک یہ معنی ہے تو جواز کا ایک معنی کیا ہے قضا کا ذمہ سے ساقت ہو جانا اور ایک جواز کا معنی ہے تعمیل حکم ہو جانا کیا اس نے جب زہر کی نماز ادا کر دی تو تعمیل حکم ہو گئی یا تعمیل حکم نہیں ہوئی بھئی تو دو معنی ہیں جواز کے ایک کیا معنی ہے قضا کا ذمہ سے ساقت ہو جانا اور دوسرا معنی ہے تعمیل حکم ہو جانا کیا اس شخص نے جب نماز پڑھ لی تو پہلے معنی کے مطابق ہم کہیں نماز جائز ہو گئی کیا معنی ہے اس کے ذمہ سے قضا ساقت ہو گئی یعنی یہ ادا ہو گئی نماز اور دوسرے معنی کے اعتبار سے ہم کہیں زہر کی نماز جائز ہو گئی کیا معنی ہے یعنی حکم کی تعمیل ہو گئی اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل ہو گئی تو اس کے بارے میں بحث کرنے لگے ہیں کہ جب کوئی شخص معمور بھی کو ادا کر دے تو کیا ہم اس پر جواز کا حکم لگا سکتے ہیں اس معمور بھی کیلئے صفت جواز ثابت ہو جائے گی یا ثابت نہیں ہو گی بھئی تو وہ بحث کرنے لگے ہیں تو پہلے جو بحث کریں گے یاد رکھئے یہ مطن آ رہا ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ایک اس سے اگلا مطن ہے اس مطن میں جواز جو ہے وہ پہلے معنی کے اعتبار سے ہے یہ جائز ہونے کا کیا معنی ہے قضاء کا ذمہ سے ساقش ہو جانا اگلے مطن میں پھر لفظ جواز آئے گا اس کا معنی ہے تعمیل حکم ہو جانا بھئی جی تو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَحَلْ تَثْبُتُ صِفَتُ الْجَوَازِ لِلْمَامُورِ بِهِ اِزَا عَتَا بِهِ اور کیا ثابت ہو جائے گی صفت جواز مامور بھی کے لئے اِزَا عَتَا بِهِ جب مامور کیا کر لے اس مامور بھی کو لے یعنی اس کو ادا کر دے قَالَ بَعْضُ الْمُتَقَلِّمِينَ اللَّهَ تو بَعْضِ مُتَقَلِّمِينَ یہ معتضلہ میں سے ہیں متقلمین جانتے ہو کسے کہتے ہیں بھئی آپ پڑھیں گے آگے علمِ کلام علمِ کلام کے اندر عقائد کی بحث ہوتی ہے جیسے علمِ فقہ کے اندر اعمال کی بحث ہوتی ہے علمِ کلام کے اندر عقائد کی بحث ہوتی ہے اور علمِ کلام کے جو ماہر ہے کا ماہر جو ہے وہ متقلم کہلاتا ہے تو بعض متقلمین کہتے ہیں نہیں بھئی معمور بھی کو ادا کرنے سے اس کی قضا صافت نہیں ہوتی وہ متقلمین کہتے ہیں لا نہیں بھئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس پر جائز ہونے کا حکام نہیں لگا سکتے نہیں لگا سکتے معمور بھی پر عامل ہو جائے پھر بھی ہم اس پر جائز ہونے کا حکام کیا معنی جائز ہونے کا حکام نہیں لگا سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذمہ سے قضا ساخت ہو گئی ہے ہو سکتا ہے اس کے ذمہ پھر بھی قضا ہو اس کے ذمہ پھر بھی قضا ہو مثلا ایک شخص ہے وہ نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر اسے پتا چلتا ہے بھئی میں نے جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی تو نجس تھا تو دیکھو اس کے ذمہ اب بھی قضا ہے بھئی کیا ہے قضا ہے بھئی اسی طرح ایک شخص دلیل ان کی بھئی دلیل دیتے ہیں مالا نا دلیل سنو وہ کہتے ہیں مثلا ایک شخص حج پر جاتا ہے اور حج کے اد پر جائے گا تو حالت احرام میں ہوگا اور احرام کے اندر بہت سی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں انہی میں سے ایک ممنوع چیز ہے کہ حالت احرام میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا تو کوئی شخص بیوی کے ساتھ جا ہے اور وہ اس حالت احرام میں حج سے پہلے پہلے کیا کر لیتا ہے صحبت کر لیتا ہے تو یاد رکھئے فقہہ لکھتے ہیں اس کا حج فاسد ہو گیا بھئی حج کیا ہے فاسد ہو گیا تو بعض جنائتیں کرے گا اس سے حج فاسد تو نہیں ہوگا لیکن اگر جمع کر لیا اس نے وقوف عارفہ سے پہلے پہلے تو پھر اس کا حج ہی فاسد ہو جائے گا بھئی اس کا حج ہی کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا لیکن اب حج فاسد ہونے کا یہ معنی نہیں کہ یہیں سے یہ واپس آ جائے کہتے ہیں یہ اپنے حج کے باقی افعال سرانجام دے بھئی جتنے افعال باقی ہیں ان کو کیا کرے سرانجام دے دے اور یہ سارے افعال کر کے لوٹ آئے اور پھر اگلے سال اس حج کی قضا کرے بھئی کیونکہ یہ حج کیا ہو چکا فاسد ہو چکا لیکن درمیان میں بھی اب نہ چھوڑے باقی افعال کر لے اور پھر اگلے سال اس کی قضا کرے تو متقلمین جو کہہ رہے تھے یہ ان کی دلیل ہے بھئی کہ نے دیکھا بھئی یہ حج جس کو وہ ادا کر رہا ہے یہ معمور بھی ہی ہے بھئی حج کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا یا نہیں دیا گیا اور وہ کہا بھی یہاں فرما رہے ہیں اس کو پورا کرنا ہے یہی شریعت کا حکم ہے تو وہ حج پورا کر رہا ہے افعال سر انجام دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود قضا اس کے ذمہ سے ساقف نہیں لہذا معلوم ہوا معمور بھی ہی کو ادا کر لینے سے اس کے لئے صفت جواز ثابت نہیں ہوتی یعنی اس کی وجہ سے قضا ذمہ سے ساقف ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے بھئی جی اب دیکھیں کتاب پر تو قال بعض المتقلمین اللہ بعض متقلمین کہتے ہیں نہیں یعنی صفت جواز معمور بھی ہی کے لئے ثابت نہیں ہوگی جب اسے ادا کر دے یعنی اختلقو فی انہو اذا ادل معمور بھی معا رعایت شرائط والارکانی یعنی اختلاف کیا ہے علمان اس بارے میں کہ جب ادا کر دے کوئی شخص معمور بھی ہی کو معا رعایت شرائط والارکانی ساتھ تمام شرائط اور ارکان کی رعایت کر کے فَحَلْ يَجُودُ لَنَا أَنَّحْكُمَ بِمُجْرَّدِ اِتْيَانِهِ بِالْجَوَازِ تو کیا ہمارے لئے یہ جائز ہے کہ ہم حکم لگا دیں محض اس کے کر لینے سے ہی جواز کا کیا ہمارے لئے یہ جائز ہے کہ اس کے ادا کر لینے پر ہم کیا حکم لگا دیں جواز کا جائز ہونے کا حکم لگا دیں کیا معنی ہے کہ اس کے ذمہ سے غضا ساقش ہو گیا کیا یہ حکم لگا دیں او نَتَوَقْقَفَ فِيهِ یا ہم کیا کریں توقف کریں حَتَّى يَظْحَرَ دَلِيلٌ خَارِجِيُنْ يَدُلُّ عَلَى طَحَارَةِ الْمَائِ وَسَائِرِ الشَّرَائِطِ یا ہم توقف کریں توقف کا معنی رک جانا کوئی حکم نہ لگانا یا ہم توقف کریں حَتَّى يَظْحَرَ دَلِيلٌ خَارِجِيُنْ یہاں تک کہ کوئی دلیل خارجی ظاہر ہو ایسی دلیل خارجی يَذُلُّ عَلَى طَحَارَةِ الْمَائِ وَسَائِرِ الشَّرَائِطِ جو دلالت کرے پانی کی پاکی پر اور تمام شرائط پر کیا کرے؟ دلالت کرے تو اس میں اختلاف کیا ہے بعض کیا کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ فیل جب سرانجام دے دے تو اس پر حکم لگا دیا جائے گا جائز ہونے کا یعنی کہ اس کے ذمہ سے قضا کے ساقت ہونے کا بعض کہتے ہیں کہ نہیں توقف کیا جائے گا جب تک دلیل خارجی نہ قائم ہو جائے اس بات پر کہ اس نے جن جن شرائط کی ضرورت کی اس نے ان کا خیال رکھا اور وہ صحیح بھی ہو گئیں مثلا وضو کے شرق تھی نماز کے لئے اور اس پر دلیل قائم ہو جائے کہ اس نے جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی کیا تھا پاک تھا اور اس نے جس جس شرق کی بھی ضرورت تھی اس نے ان کا خیال رکھا اور وہ صحیح ہوئیں وہ کیا ہوئیں؟ صحیح بھی ہو گئیں تو جب تک یہ پتہ نہ چل جائے اس وقت تک جواز کا حکم نہیں لگا سکتے یعنی قضا کے ساقف ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے تو یہی اختلاف بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف کیا ہے علماء نے اس بارے میں کہ جب کوئی معمور بھی کو ادا کر دے اس کی شرائط اور ارکان کی رعایت کے ساتھ تو کیا جائز ہے ہمارے لئے ہم حکم لگا دیں ماز اس کے کرنے سے ہی جواز کا یا ہم توقف کریں یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کوئی دلیل خارجی دلالت کرے پانی کی طہارت پر بھی اور تمام شرائط پر بھی فَقَالَ بَعْضُ الْمُتَقَلِّمِينَ اللَّهَ نَحْكُمُ بِهِ بَعْضُ الْمُتَقَلِّمِينَ کہتے ہیں ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے حَتَّى نَعْلَمَ مِنْ خَارِجِنَ یہاں تک کہ ہم جان لے کسی خارج سے یعنی کسی خارجی دلیل کے دیئے کیا نَهُ مُسْتَجْمِعُ لِشْرَائِطِ وَالْأَرْكَانِ کہ یہ شخص یہ معمور بھی ہی جو تھا جامع تھا تمام شرائط اور ارکان کو یعنی اس میں تمام شرائط اور تمام ارکان درست تھے صحیح تھے جب تک یہ پتہ نہ چل جائے اس وقت تک ہم حکم نہیں لگا سکتے اللہ ترہ وہ دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّمَنْ اَفْصَدَ حَجَّهُ بِالْجِمَعِ قَبْلَ الْوُخُوفِ کہ جس شخص نے اپنے حج کو فاسد کر دیا جمع کے ذریعے وقوف سے پہلے یعنی وقوف عرفہ سے پہلے وقوف عرفہ سے پہلے اس نے صحبت کر لی بیوی سے تو اس نے اپنے حج کو فاسد کر دیا فَهُوَ مَامُورٌ بِالْعَدَاءِ شَرْعَن تو وہ مامور بِالْعَدَاءِ شَرْعَان شرعان کیا ہے شریعت نے کیا کہا کہ اسی حج کے ارکان کو پورا کرے تو یہ مامور بِالْعَدَاء ہوا شرعان شریعت کی طرف سے یہ مامور بِالْعَدَاء ہوا کہ اسے ادا کرے کس طرح؟ بِالْمُزِي عَلَىٰ اَفْعَالِهِ چلتے ہوئے اس حج کے افعال پر یعنی اسی حج کے افعال پر چلتا رہے انہیں سر انجام دیتا رہے مَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُعَدَّاءِ باوجود اس کے کہ وہ جس کو ادا کیا جا رہا ہے وہ جائز نہیں ہے اذا ادا ہو جب اس کو ادا کر دے وہ جائز نہیں ہے یعنی اس کے ذمہ سے قضا ساخت نہیں ہے مانا سمجھ میں آ رہا ہے دوبارہ دیکھئے اَلَا تَرَا أَنَّ مَنْ أَفْصَدَ حَجَّهُ یہ ان کی دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں جو شخص فاسد کر دے اپنے حج کو وقوف عرافہ سے پہلے جمعہ کے ذریعے فَهُوَ مَامُورٌ بِالْعَدَاءِ شَرْعَن تو وہ شرعن مامور بِالْعَدَاء ہے یعنی اس کو ادا کا حکم دیا گیا ہے بِالْمُزِعِ اَفْعَاءَ عَلَى اَفْعَالِهِ چلتے ہوئے اس حج کے افعال پر ان کو سرانجام دیتے رہو مَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُؤَدَّاءِ اِذَا اَدَّاءُ بَاوجُود اس کے جائز نہیں ہوتا جس کو اس نے ادا کیا ہے اِذَا اَدَّاءُ جب وہ اسے ادا کر لے جب وہ اس کو ادا کر دیتا ہے پھر بھی وہ مؤدہ جائز نہیں ہوتا فَيَقْذِ مِنْ قَابِلٍ فَيَقْذِ مِنْ قَابِلٍ تو وہ ادا کرے گا اس کو آنے والے سال میں اگلے آنے والے سال میں وہ اس کی قضا کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مامور بیہی کو ادا کر بھی دو پھر بھی ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس شخص سے کیا ہو گئی ہے قضا ساقیت ہو گئی ہے آگے فرماتے ہیں وَصَحِحُ عِنْدَ الْفُقَحَائِ أَنَّهُ تَثْبُطُ بِهِ صِفَتُ الْجَوَازِ لِلْمَامُورِ بِهِ اور صحیح مذہب فقاہ کے نزدیک وہ یہی ہے کہ ثابت ہو جائے گی مامور بیہی کے لیے صفت جواز صفت جواز ثابت ہو جائے گی کس کے لیے مامور بیہی کے لیے اور یہ جواز کس معنی میں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جی وہ جواز تھا قضا جائز ہونے کا معنی تھا قضا کا ثابت اور یہ جواز ہے کس معنی؟ تعمیل حکم تو صفت فقاہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ثابت ہو جائے گی صفت جواز مامور بیہی کے لیے یعنی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اس شخص نے تعمیل حکم کر دی اللہ نے حکم دیا تھا نماز کا اس نے کیا کی ہے تعمیل جب وہ اس کو ادا کر دے ساری شرائط اور ارکان کے ساتھ تو ہم کہیں گے اس شخص نے تعمیل حکم کر دی وانتفاع الكراہتی اس کا عطف ہے صفت الجواز پر صحیح فقاہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس معمور بیہی کے لیے صفت جواز ثابت ہو جائے گی اور انتفاع کراہت ثابت ہو گی بھئی دیکھئے خود شرائط کر رہے ہیں اگتفاع کراہت کی آگے تفصیل میں بیان کرتا ہوں بھئی اے المذہب الصحیح عندنا یعنی صحیح مذہب ہمارے نزدیک یہی ہے کہ انہو تثبت بمجرد ایجاد الفعلی کہ ثابت ہو جائے گی محض فعل کو وجود دینے سے ہی ایجاد اوجد ایجادن کا معنی وجود دینا بھئی جب وہ نماز پڑے گا تو نماز کو وجود دے رہا ہے یا وہ جب وجود نہیں دے رہا بھئی یہ ہے ایجاد فعل بھئی ایجاد وجود دے رہا ہے ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے گی محض فعل کو وجود دینے سے ہی صفت الجواز للمامور بیہی مامور بیہی کے لئے صفت یعنی مامور بیہی کو وجود دینے سے اس کے لئے صفت جواز ثابت ہو جائے گی ہمارے نزدیک اچھا بھئی صفت جواز جواز کا کیا مانا کہہ رہے ہیں وہ ہوا حصول الانتصال علامہ کل فبیہی انتصال کہتے ہیں تعمیل کو تعمیل حکم وہ ہوا حصول الانتصال اور وہ تعمیل کا حاصل ہونا ہے علامہ اس چیز پر کل فبیہی جس کا اس کو مکلف بنایا گیا تھا یعنی جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا تھا اس کی تعمیل ہو گئی اس کی کیا ہو گئی جی تو دیکھئے یہ ہے وہ معنی جو میں نے بتایا تھا بھئی جواز کا کیا معنی ہے تعمیل حکم ہونا تو یہی بیان کر رہے ہیں شارع بھی وہ ہوا حصول الانتصال علامہ کل فبیہی اور وہ تعمیل کا حاصل ہو جانا ہے اس چیز پر جس کا اسے مکلف بنایا گیا تھا یعنی جس چیز کا اسے حکم دیا گیا تھا تو دیکھئے اوپر متن میں جو جواز آیا تھا وہ بمانے تھا قضا کے ساقت ہونے کے اور اب جو جواز آیا وہ کس معنی میں ہے تعمیل حکم کے معنی میں تو بات یہ ہے کہ بھئی اختلاف تو اوپر والے میں بھئی اوپر اختلاف کس چیز میں تھا کہ قضا ساقت ہوگی یا قضا ساقت نہیں اور آگے ماتین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فقہہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس کے لئے صفت جواز ثابت ہو جائے گی بھئی اور یہاں جواز کس معنی میں ہے تعمیل حکم کے معنی میں ہے بھئی تعمیل حکم تو تعمیل حکم میں تو بات ہی نہیں چل رہی بات تو کس کی چل رہی ہے کہ ذمہ سے قضا ساقت ہوگی یا ساقت نہیں ہوگی بھئی تو یہ جواز دوسرے معنی میں ہے اسی معنی میں نہیں ہے اختلاف تو اس میں تھا کہ اس کے ذمہ سے قضا ساقت ہوگی یا ساقت نہیں اس کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ قضا اس کے ذمہ سے کیا ہو جائے گی ساقت ہو جائے گی اور یہاں کس معنی میں ہے جواز کہ تعمیل حکم ہو جائے گی اور تعمیل حکم میں تو اختلاف نہیں بیان کیا تعمیل حکم تو ہو ہی جائے گی جب انسان کو اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا اور انسان اپنی پوری کوشش کے ساتھ شرائط اور ارکان کی ریایت رکھتے ہوئے اس کو ادا کرے گا تو ہر ایک یہی کہے گا کہ تعمیل حکم ہو گئی کیا کہے گا تعمیل حکم میں تو اختلاف نہیں اختلاف تو کس چیز میں تھا کہ قضا اس کے ذمہ سے ساقت ہوئی ہے یا قضا ساقت نہیں ہوئی بھئی تو بہرحال اس میں بھی صحیح مذہب یہی ہے کہ قضا اس کے ذمہ سے ساقت ہو جائے گی جب وہ اس کو کیا کر دے گا ادا کر دے گا تو قضا اس کے ذمہ سے کیا ہو جائے گی ساقت ہو جائے گی دیکھئے بھئی اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ دوبارہ دیکھئے مذہب صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ محض فیل کو وجود دینے سے ہی ثابت ہو جائے گی صفت جواز معمور بھی کے لیے اور جواز کا کیا معنی کہتے ہیں وہ حصول الامتصال علامہ کل فبھی وہ تعمیل کا حاصل ہو جانا ہے اس چیز پر جس کا اسے مکلف بنایا گیا تھا یعنی تائیوں کہیں گے تعمیل ہو گئی وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اب بھی ہم یہ کہیں تعمیل نہیں ہوئی يَلْذَمُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقْ تو لازم آئے گا تکلیفِ مَا لَا يُطَاقْ ایسی چیز کا مکلف تکلیف مکلف بنانا ایسی چیز کا مکلف بنانا لا يُطَاقْو جس کی اس میں طاقت ہی نہیں بھئی ایک آدمی ہے اس نے شریعت نے حکم دیا مثلا زہر کی نماز پڑھو وہ تمام شرائط اور ارکان کی رعائت رکھتے ہوئے نماز ادا کر دیتا ہے اور پھر بھی اگر یہ کہا جائے اس نے تعمیل حکم نہیں کی بھئی اس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اس نے ارکان اور شرائط کے رعائت رکھتے ہوئے نماز ادا کی ہے اور پھر بھی اگر کہا جائے اس نے تعمیل حکم نہیں کی تو یہ تو گویا اس کو ایک ایسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں طاقت ہی نہیں ہے جس کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے بھئی اس نے تو اپنی پوری طاقت پر کوشش کر لی یا نہیں کر لی نماز کو ادا کرنے کی سارے شرائط کی بھی رعائت رکھتی سارے ارکان کی بھی رعائت رکھتی اور اس اچھے طریقے سے ادا کر لیا پھر بھی آپ کہیں کہ تعمیل حکم نہیں ہوئی تو اس کا تو مطلب ہے اسے کسی ایسی چیز کا مقلح بنایا گیا ہے جس کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے اس کی ادائیگی کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تعمیل حکم ابھی تک نہیں ہوئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ تعمیل حکم ہو گئی بھئی اگر آپ اب بھی کہیں کہ تعمیل حکم نہیں تو یہ تو آپ نے ایسی چیز کا مقلح بنا دیا جس کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے وہ اپنی پوری طاقت اور کوشش کر رہا ہے اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی معلوم ہے اس میں طاقت ہی نہیں ہے تو یہ معنی ہے وَإِلَّهُ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس صورت میں بھی تعمیل حاصل نہ ہو تو يَلْزَمُ تَقْلِيفُمَا لَا يُطَاقْ تو لازم آئے گا مقلح بنانا ما ایسی چیز کا لَا يُطَاقْ جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا ثُمَّ اِذَا ظَهَرَ الْفَسَادُ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍ بَعْدَهُ پھر اگر فساد ظاہر ہو اس معمور بھی میں کہا فساد ظاہر ہو بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍ کسی مُسْتَقِل دلیل کے ذریعے بَعْدَهُ اس کے بعد یعنی آدھا کرنے کے بعد يُعِدُهُ تو پھر کیا کرے گا اس کا اعادہ کرے گا ویسے تو ہم یہ کہیں گے تعمیلِ حکم ہو گئی چلا کسی مُسْتَقِل دلیل کے ذریعے کوئی فساد کا پتہ چل جائے تو پھر اس کا اعادہ کرے گا ورنہ اعادے کی ضرورت نہیں مثلا نماز پڑی تھی بعد میں پتہ چلا کہ وہ پانی جس سے وضو کیا تھا وہ تو پاک نہیں تھا نجس تھا تو اب دیکھو ایک مُسْتَقِل دلیل قائم ہو گئی کس چیز پر اس معمور بھی ہی کہ فساد پر کہ آپ نے شرط کی رہائیت شرط کی رہائیت نہیں رکھی جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں تو معلوم ہوا وہ معمور بھی ہی کیا ہوا فاسد ہوا تو اب اس کا پھر کیا کرنا پڑے گا اعادہ کرنا پڑے گا ورنہ اعادے کی ضرورت نہیں ایک ہی دفعہ جب کر لے گا تو ہم کہیں گے تعمیل حکم ہو چکی ہے بھئی وَأَمَّ الْحَجُ فَقَدْ أَدَّاهُ بِحَادَ الْإِحْرَامِ وَفَرَغَانْهُ باقی جو متقلمین نے دلیل ذکر کی تھی کیا دلیل ذکر کی تھی حج جس کو وہ ادا جس کو اس نے فاسد کر دیا وہ حج کیا ہے معمور بھی ہی ہے اسے کہا جا رہا ہے اسی کے ارکان ادا کرتے چلے جاؤ اور پھر بھی کہتے ہیں ادا نہیں ہوا کیا کرنا پڑے گی اگلے سال قضا کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں بھئی وہ جو حج تھا وہ تو گزر گیا اس سے تو فارغ ہو گیا جو اگلے سال قضا ہے وہ نئے عمر کے ذریعے ہے اسی عمر کے ذریعے نہیں بھئی وہ کس کے ذریعے ہے آپ نے پڑا تھا قضا اسی عمر کے ذریعے آتی ہے جس کے ذریعے ادا آتی ہے ہمارا مصد کیا ہے کہ قضا بھی اسی عمر کے ذریعے ہے قضا کا سبب بھی وہی عمر ہے جو کس کا سبب تھا ادا کا سبب تھا تو یہاں پر جو معمور بھی ہی حج تھا وہ گزر گیا اس سے یہ فارغ ہو چکا اب جو قضا آ رہی ہے آپ نے کیا کہا دلیل کیا ذکر کی تھی کہ دیکھو یہ حج ادا نہیں ہوا یہ کر رہا ہے پھر بھی ادا نہیں ہوا پھر اس کو کیا کرنا پڑے گی قضا کرنا پڑے گی ہم کہتے ہیں بھئی یہ حج معمور بھی ہی تھا اس کا حکم دیا گیا تھا یہ پورا کر لیا اس نے اس سے حج سے اب فارغ ہوا اگلے حج کے لئے الگ اس کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے تو وہ اس کے لئے الگ حکم اس کو دیا گیا ہے تو یہ اسی عمر کے ذریعے اس کو ادا نہیں کر رہا تو اسی عمر کے ذریعے نہیں کر رہا بھئی یعنی یوں سمجھو دوسرے الفاظ میں یہ قضا ہے ہی نہیں یہ قضا ہے ہی نہیں وہ حج گزر گیا یہ ایک نیا حکم آ گیا کہ حج ادا کرو تو یہ بھی ادا ہی ادا ہے پورا سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْحَجُ فَقَدْ اَدَّاهُ بِهَادَ الْإِحْرَامِ وَفَرَغَ عَنْهُ اور باقی حج حج جو ہے تو تحقیق اس نے اس کو ادا کر لیا اس احرام کے ذریعے وَفَرَغَ عَنْهُ اور اس سے فارغ ہو گیا وَالْأَمْرُ بِحَجٍ صحیحٍ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ بِأَمْرٍ مُبْتَدَئِن اور باقی صحیح حج کا حکم جو ہے فِي الْعَامِ الْقَابِلِ آنے والے سال میں بِأَمْرٍ مُبْتَدَئِن یہ ایک نئے حکم کے ذریعے ہے جو نئے سرے سے اس کو حکم دیا جا رہا ہے وَعِندَ عَبِي بَقْرِ الرَّازِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يَسْبُطُ بِمُطْلَقِ الْأَمْرِ انتفاءُ الْقَرَاهَتِ لِأَنَّ عَسْرَ يَوْمِهِ جو امام ابو بکر راضی رحمہ اللہ بھئی یہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز کے معمور بھی ہی ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ اس سے کراہت ختم ہو اس میں کراہت نہ ہو بھئی وہ زب سے ایک چیز معمور بھی ہی ہو اور پھر بھی اس میں کراہت ہو بھئی اس کا عدا کرنا مکروح ہو بھئی مثال کے طور پر وہ دلیل دیتے ہیں بھئی کہتے ہیں دیکھئے عصر کی نماز عصر کے اول وقت میں پڑی جائے تو یہ ہے عدا کامل ہوئی اور عصر کا آخری وقت جب سورج کا رنگ بدل جائے تو اس وقت عصر کی نماز اگر عدا کرے گا تو یہ کیا ہوئی عدا ناقص ہوئی بھئی عدا ناقص تو لیکن بہرحال یہ ہے تو عصر ہی کا وقت اور عصر کی نماز عصر کی ہی وقت کے اندر عدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر اول وقت میں نہ کر سکا تو شریعت کا حسم یہ ہے کہ آخر وقت میں وقت کے اندر اندر ہی اس کو عدا کر لے بھئی تو یہ جو آخر وقت جب سورج کا رنگ بدل گیا اب ایک شخص نے نماز نہیں پڑی اس وقت نماز پڑھنا چاہتا ہے عصر کی تو معمور بھی ہی ہے یا معمور بھی ہی نہیں یہ نماز معمور بھی ہی ہے اور پھر اس کے باوجود عدا کرتا ہے تو یہ عدائیگی کس قسم کی ہے قرآت کے ساتھ ہے بھئی اس وقت نماز پڑھنا مکروح ہے بھئی تو دیکھو معمور بھی ہی ہے اور عدا کرنا اس کا مکروح بھی ہے معلوم ہوا کسی چیز کا معمور بھی ہی ہونا کوئی چیز جب معمور بھی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ قرآت نہ ہو ہو سکتا ہے کیا ہو اس کے ساتھ قرآت بھی ہو بھئی لہذا کسی چیز کا معمور بھی ہی ہونا یہ انتفاع کراہت پر دلالت نہیں کرتا اس سے آپ انتفاع کراہت کو ثابت نہیں کر سکتے دیکھئے کہتے ہیں وَعِنَّا عَبِي بَكْرِ الرَّازِ رَحِمَهُ اللَّهِ لَا يَثْبُتُ بِمُطْلَقِ الْأَمْرِ انتفاع الكراہتی کہ ثابت نہیں ہوگا مطلق عمر کے ذریعے کیا ثابت نہیں ہوگی انتفاع کراہت لِأَنَّا عَصْرَ يَوْمِهِ مَامُورٌ بِالْعَدَائِهِ اس لئے کیونکہ اسی دن کے عاصر وہ مامور بالعدا ہے یعنی اس کے عدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے مَعَا أَنَّهُ مَقْرُوحٌ شَرْعًا باوجود اس کے کہ وہ شرعان مقروح ہے اسی طرح وَتْتَوَاحَ مُحْدِسًا مَامُورٌ بِهِ مَعَا أَنَّهُ مَقْرُوحٌ شَرْعًا اور اسی طرح تَوَاحَ مُحْدِسًا بے وضوح ہونے کی حالت میں اسی طرح کہ وہ شرعان مقروح ہے بھئی دیکھئے تواف کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کس عمر آیا ہے حج کے بارے میں وَلْيَتَّوَاحُ بِالْبَيْتِلْ حَدِقِ کہ حج کرنے والے انہیں چاہیے کہ بیت اللہ کا تواف کریں بیت اللہ تو عمر آیا تواف کے بارے میں اور مطلق آیا اس میں وضوح یا بے وضوح ہونے کی قید نہیں لہٰذا آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارے نزدیک وَلْيَتَّوَاحُ آیا مطلق عمر اس میں وضوح کے ساتھ وضوح کی قید ہے وضوح کی قید نہیں تو یہ تواف مطلق تواف کا حکم آیا اور مطلق تواف دونوں صورتوں کو شامل ہوا وضوح کے ساتھ کیا جائے یہ بھی تواف ہے وضوح کے بغیر کیا جائے یہ بھی تواف ہے دونوں اس مطلق تواف میں داخل ہوئے کیونکہ اس میں کوئی قید نہیں ہے وضوح کی قید ہوتی تو بے وضوح تواف کو ہم اس سے نکال دیتے لیکن اس کی وہاں پر کوئی قید نہیں وضوح کی قید نہیں ہے تو پھر لہٰذا ہونا تو تواف چاہیے کس کے ساتھ اس لیے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ تواف نماز کی طرح ہے اور نماز کے اندر وضوح ضروری ہے تو ہم نے کہا کتاب اللہ کا اپنا مقام اور حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے اس کا درجہ اس سے کم ہے لہذا کتاب اللہ کے ذریعے جو چیز ثابت ہوگی وہ فرض اور جو حج خبر کے ذریعے ثابت ہوگی وہ واجب قرار دیں گے واجب قرار دیں گے لہذا حج میں یہ تواف کیا ہوا فرض اور اس نے تواف کے اندر وضوح کا ہونا واجب ہوا لہذا معلوم ہوا وضوح تواف کے لئے واجب ہے کہ وضوح کیا جائے تو اب اگر کوئی شخص تواف کے لئے وضوح نہیں کرتا تو پھر یہ اس نے جنایت کی جرم کیا کہ بغیر وضوح کے تواف کر لیا اور اس جرم پر سزا آئے گی اور سزا جتنا جرم اتنی ہی سزا تو اگر حج کے تواف میں حج کے تواف میں اگر اس نے بے وضوح تواف کر لیا تو اس صورت میں اسے کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی اور اگر عام تواف کے اندر بھئی اس نے بے وضوح ہونے کی حالت میں کر لیا تو اب جنایت تو کی لیکن اتنی بڑی نہیں ہے اس لئے اس نے صرف کچھ تدقہ وغیرہ کر دے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی سب کو تو دیکھئے اب حج جو ہے وَلْيَرْتَوَفُ بِلْبَيْتِ الْعَاتِقِ تواف کا حکم دیا گیا مطلق تواف ہے نہ اس میں وضوح کی قید ہے اور نہ بے وضوح ہونے کی قید ہے لہٰذا اب ایک ستواف مامور بھی ہی ہوا اور چاہے وضوح کے ساتھ ہو چاہے بغیر وضوح کے ہو مامور بھی ہی تو مطلق ہے نا ولیت تواف ہو اس میں تو وضوح کی کوئی قید نہیں تو بے وضوح ہونے کی حالت میں بھی تواف گویا مامور بھی ہی ہے اور باوجود اس کے یہ شرعان مقروح ہے بھئی کہ بے وضوح کیا کرے انسان تواف کرے تو ابو بکر الراضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھا ایک چیز کے مامور بھی ہی ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کراہت منتفی ہو جائے ہو سکتا ہے پھر بھی اس میں کیا ہو کراہت ہو جیسے ایک شخص بے وضوح تواف کرتا ہے تو یہ مامور بھی ہی ہے یہ تواف لیکن اس کے باوجود شرعان مقروح ہے بھئی مقروح کلنا ہم جواب دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ذالک القراحت اللہ سفی نفس المامور بھی بل مانن خارجن یہ جو کراہت ہے یہ نفس مامور بھی مامور بھی کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک معنی خارجی کی وجہ سے ہے اور وہ کیا وہو تشبیح بی عبدت الشمسی یہ اس کا تعلق وہ اثر کی نماز جو آخر وقت میں پڑھتا ہے آخر وقت میں نماز اثر کی وہ مامور بھی ہی ہے لیکن مقروح ہے ہم کہتے ہیں یہ مقروح اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ نماز ہے کسی کے اعتبار سے اس میں کراہت نہیں کراہت جو آئی اس میں عمر خارجی کی وجہ سے آئی کہ یہ وقت جو ہے وہ آتش پرستوں کی سورج کی عبادت کرنے والوں کی عبادت کا وقت ہے یہ اس وقت وہ سورج کو سجدے کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس لیے اس وقت نماز سے منع کیا گیا تو اس عمر خارجی کی وجہ سے جو ہے نماز میں کراہت آگئی ورنہ اس کی اپنی ذات میں کوئی کراہت نہیں تو ہمارے نزدیک معمور بھی ہی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس میں کراہت نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک چیز کا حکم بھی دیا گیا ہو اور وہ اس میں کراہت بھی ہو کراہت آئے گی تو کسی عمر خارجی کی وجہ سے آئے گی اس کی ذات میں نہیں ہوگی اسی طرح تواف کرنے والے بے وضوح ہونے کی حالت میں یہ تواف معمور بھی ہی ہے لیکن اس کا شرعن اس کا حکم دیا گیا ہے تو یہاں بھی جو کراہت آئی وہ ایک عمر خارجی کی وجہ سے آئی اور وہ عمر خارجی کیا ہے تواف کرنے والا بے وضوح ہے نفس تواف میں کوئی خرابی نہیں بلکہ خرابی کیا ہے ایک عمر خارجی کی وجہ سے آئی کہ اس تواف کرنے والے میں وضوح نہیں کیا ہوا اس کو کیا کرنا چاہیے تھا وضوح کرنا چاہیے تھا تو تواف کا حکم دیا گیا تو تواف کی ذات میں کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ کراہت جو آئی وہ کس کی وجہ سے آئی ایک عمرے خارجی کی وجہ سے تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کراہت جو ہے لئی سفی نفس الماموری بہی یہ مامور بہی کی ذات میں نہیں ہے بلکہ ایک معنی خارجی معنی کی وجہ سے ہے وہو تشبیح بیعابدت الشمسی اور وہ تشبیح ہے کس کے ساتھ سورج کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ وقوند الطائفی محدثان اور وہ معنی خارجی تواف کرنے والے کا بے وضوح ہونا ہے وَمِسْلُحَادَ غَيْرُ مُزِرِّن اور اس قسم کی کراہت نقصان دینے والی نہیں ہے یعنی اس سے کوئی ضرر کوئی نقصان لازم نہیں آتا کیونکہ یہ عمر خارجی کی وجہ سے کراہت آئی ہے اس معمور بہی کی ذات میں کراہت بات تو یہی چال رہی تھی نا آپ کہہ رہے تھے کہ معمور بہی کی ذات کسی چیز کا جب حکم بیا جائے شریعت کی طرف سے تو یہ ضروری نہیں کہ اس میں کراہت نہ ہو ہو سکتا ہے پھر بھی اس میں کراہت ہو اور آپ نے دو مثالیں ذکر کی ہم نے کن نہیں جب ایک چیز کا حکم دیا گیا وہ معمور بہی ہے تو اس کی ذات میں کبھی بھی کراہت نہیں ہو سکتی کراہت اگر آئے گی بھی تو کسی عمر خارجی کی وجہ سے آئے گی اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں آئے گی اور عمر خارجی کی وجہ سے کراہت آئے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے ہم نے جو دعویٰ کیا ہم نے جو بات کی اس میں کوئی نقصان نہیں ہم نے کیا کہا تھا کہ جب کسی چیز کا حکم دے دیا جائے یعنی وہ معمور بھی ہی ہو تو اس میں کراہت کبھی بھی نہیں ہوگی تو وہی بات حق ہے کہ اس میں کراہت نہیں ہوگی کبھی بھی اور آئے گی تو وہ عمر خارجی کی وجہ سے دس رفعہ بھئی ہماری اس سے بحث ہی نہیں ہے ہماری تو بحث کس میں ہے کہ نفس معمور بھی ہی میں کراہت ہے یا کراہت نہیں اور ہمارے نظرک نفس معمور بھی ہی میں کراہت نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو خلاصہ بحث یہ ہوا کہ جب کوئی شخص معمور بھی ہی کو ادا کر لے تو اس میں اختلاف ہے کیا اس پر جائز ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں یا جائز ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے بعض متقلمین جو معتضلہ میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ نئی بھئی جائز ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذمہ سے قضا کیا ہو گئی ساقف ہو گئی اور دلیل کے طور پر انہوں نے وہ حج ذکر کیا ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نئی بھئی معمور بھی ہی کو ادا کر دے گا تو جواز کا حکم جواز کی صفت اس کے لئے ثابت ہو جائے گی یعنی ہم کہیں گے کہ قضا اس کے ذمہ سے ساقف ہو گئی بھئی قضا اور یہ جو اگلے سال آنے والا حج کر رہا ہے یہ ایک نئے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے گویا کہ یہ اس کی قضا ہے یعنی یہ ایک الگ حکم آ گیا کہ اگلے سال تم کیا کرنا تم نے جنایت کی ہے اگلے سال کیا کرنا پھر آ کر حج ادا کرنا سورت سمجھ میں آ گئی اور پھر اسی میں یہ بھی بتایا کہ فقہ کے نزدیک جو ہے وہ معمور بھی کو جب ادا کر دیں تو تعمیل حکم ہو جائے گی اگر پھر بھی تعمیل حکم نہ ہو تو پھر تو گویا اس کو ایک ایسی چیز کا مقلب بنا دیا گیا کہ جس کی یہ طاقت رکھتا ہی نہیں پوری کوشش کر رہا ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تعمیل حکم نہیں ہوئی معلوم ہوا اس میں اس چیز کی طاقت ہی نہیں ہے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھی بیان ہوا کہ ابو بکر راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے معمور بھی ہی ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ اس سے طراحت منتفی ہو ہو سکتا ہے ایک چیز معمور بھی ہی بھی ہو اور اس میں کراحت بھی ہو اور اس کی دو مثالیں ذکر کر دیں جیسے عصر کی نماز آخر وقت کے اندر اور جیسے بے وضو شخص کا تواف کرنا ہم جواب دیتے ہیں کہ نئی بھئی جو معمور بھی ہی ہو اس میں کراحت کبھی نہیں ہو سکتی اگر یہاں کراحت ہے تو وہ ایک عمر اخارجی کی وجہ سے ہے اس سے ہماری بحث نہیں بحث تو ہماری یہ ہے کہ نفس معمور بھی ہی میں کراحت ہے یا نہیں تو صحیح مذہب کیا ہے کہ اس میں کراحت نہیں ہوگی جی تو یہ بحث ذکر کی مصنف نے صاحب منار نے بھئی ماتین نے کس لیے کیونکہ یہ بھی عمر کی بحث سے ہی متعلق باتیں تھیں وہ معمور بھی ہی کی بات تو چل رہی تھی تاکہ عمر کی بحث جامع ہو جائے تو جواب کی بحث کو ذکر کیا صاحب منار نے کہ جائز کہہ سکتے ہیں یا جائز نہیں کہہ سکتے قبول کو ذکر نہیں کیا کہ کوئی شخص معمور بھی ہی کو ادا کر دے تو کیا آپ یہ حکم لگا سکتے ہیں اللہ نے قبول کر لیا یا قبول نہیں کیا کہتے ہیں بھئی اس لیے قبول کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا علم نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں قبول فرمایا یا قبول نہیں فرمایا یہ ہم حکم نہیں لگا سکتے اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المستقین اللہ مستقیوں ہی سے قبول کرتے ہیں اللہ کس سے قبول فرماتے ہیں مستقیوں سے قبول فرماتے ہیں اور تقوی کی شرائط بڑی عظیم ہیں بھئی ہر ایک میں یہ تقوی نہیں بھئی تو لہٰذا یہ حکم ہم نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے قبول فرمایا ہے یا قبول نہیں فرمایا اللہ مستقیوں سے تو ضرور قبول فرماتے ہیں اور باقی باقیوں کا علم نہیں ہو سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی چونکہ اس کا پتہ ہی نہیں جل سکتا لہٰذا اس کو مصانف نے ذکر بھی نہیں کیا بھئی چلیے بس مولانا حالا والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی